بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ساتھی کا سوال ہے کہ مولود کے عقیقے کے کیا معنی ہیں کیا یہ فرض ہے یا سنت ہے اس کا جواب بسم اللہ مولود کے عقیقے سے مراد وہ زبیحہ ہے جسے بچے کی پیدائش کے بعد ساتویں دن تقرب الہی کے حصول اور اولاد جیسی اللہ کی نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے طور پر زباہ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں اہل علم کا یہ اختلاف ہے کہ یہ سنت ہے یا واجب اکثر اہل علم نے اسے سنت معقدہ خرار دیا ہے حتیٰ کہ امام حبد بن حنبل تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ قرض لے کر عقیقہ کیا جائے یعنی جس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ قرض لے کر عقیقہ کرے اپنے بچوں کا اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدل عطا فرمائے گا کیونکہ وہ ایک سنت معقدہ سنت کو زندہ کرنا ہے آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ قرض لے لے تو یاد رہے کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جسے مستقبل میں قرض ادا کرنے کی امید ہو اور جسے قرض ادا کرنے کی امید ہی نہ ہو تو وہ قرض نہ لے بہرحال امام احمد بن حنبل کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت معقدہ ہے اور آپ کی یہ بات درست ہے لہذا بچے کی طرف سے دو اور لڑکی کی طرف سے ایک جانور بکرا زباہ کرنا پیدائش کے ساتویں دن بطور عقیقہ کے یہ سنت معقدہ ہے اور اسے خود بھی کھائے دوستوں اور عزیزوں کو بھی تحفے میں دے اور صدخہ بھی کرے اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ اسے پکا کر صدخہ کیا جائے اور رشتداروں اور پڑوسیوں وغیرہ کو کھانے کے لیے دعوت پر مدو کیا جائے ان تمام چیزوں کی اجازت ہے یہ فرمایا شیخ ابن حثیمین کا جواب ہے سوال ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی طرف سے بطور عقیقہ جانور دباہ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے کیا لڑکے کی طرف سے دو بکرے دباہ کرنا واجب ہے اگر لڑکے کی پیدائش کو طویل عرصہ ہو گیا ہے اور ایک جانور دباہ کر دیا جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اسی طرح سے عقیقہ کرنے میں اگر کوئی مدد کرتا ہے دادا ہے نانا ہے یا کوئی بھی اس طرح کے خاندان کے لوگ تو اس میں کیا حکم ہے جواب یہ ہے کہ عقیقے سے مراد وہ جانور ہے جسے بچے کی پیدائش پر دباہ کیا جاتا ہے یہ سنت معقدہ ہے بعض علماء کے نزدیک ہے واجب ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابو دعوت کی حدیث ہے اور جام ترمیدی کے اندر بھی آئی ہے اور سنن ابن ماجا سنن نسائی کے اندر تمام مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے یعنی ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے لہذا عقیقہ ساتھ میں دن کیا جائے اور ساتھ میں دن ہی بچے کا نام بھی رکھا جائے لیکن اس حدیث سے بھی اس کی تاقید ہی معلوم ہوتی ہے اور اصل بات یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے سنت معقدہ ہے سنت معقدہ ہے کہ بچے کی طرف سے دو بکرے اور لڑکی کی طرف سے دو لڑکی ایک بکری ضبا کیا جائے اگر لڑکے کی طرف سے ایک ہی جانور اگر میسر ہو اگر ایک ہی ضبا کر دیا جائے تو انشاءاللہ یہ بھی کافی ہو جائے گا یہ بھی جائز ہے کہ ایک ہفتے کے بعد ایک جانور اور دوسرے ہفتے کے بعد دوسرا جانور ضبا کیا جائے لیکن یہ خلاف اولا ہے اصل بات یہ ہے کہ والد پر یہ واجب ہے کہ وہ اس اللہ تعالی کا شکر ادا کرے اس نعمت اولاد پر جسے اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے اگر لڑکے کا دادا یا بھائی یا کوئی اور نانا وغیرہ اقیقہ کر دے تو یہ بھی جائز ہے یا ان میں سے کوئی اگر جانور خریدنے میں تعاون کرے مدد کرے تو یہ بھی جائز ہے اقیقے کے گوشت قربانی کی گوشت کی طرح ایک تہائی اگر کھالیں اور ایک تہائی عزیز و عقاری میں دے دیں ایک تہائی صدقہ اور خیرات کر دیں یہ بھی جائز ہے یا یہ کہ گھر پر پکوان کیا جائے اور سب کو مدعو کیا جائے ہر قسم کے دوست و حباب ہیں اور قریبہ قریبہ کے ساتھ میں فقیروں محتاجوں کو بھی غریبوں کو بھی دعوت دی جائے گھر کے لوگ بھی کھائیں تو یہ بھی جائز ہے برحال کچھ لوگ اقیقہ جیسا کہ ایک ننیحال میں کرتے ہیں ایک ددیحال میں کرتے ہیں یہ بھی جائز ہے اور جیسے بھی ہو برحال اقیقہ کرنا اس نیت کے ساتھ میں کہ اللہ رب العالمین کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے اور وہ چاہے آگے پیشے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن سنت ادا ہونے چاہیے ایک اور سوال یہ ہے کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور میں ان کا اقیقہ کرنا چاہتا ہوں جبکہ ان کے بارے میں ایک امام صاحب سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتا کہ اقیقہ زندوں کی طرف سے ہوتا ہے مردوں کی طرف سے نہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں شریعت کا کیا حکم ہے اس کا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ اقیقہ کا حکم میت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تو کسی انسان کے پیدا ہونے کے ساتھ میں دن کیا جاتا ہے بچے کے باپ کے لیے حکم شریعت یہ ہے کہ وہ بچے کی طرف سے دو بکرے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرہ اقیقہ کے طور پر زبا کرے اگر والد کی مالی حالت کمزور ہو تو لڑکے کی طرف سے ایک بکرہ بھی زبا کر سکتا ہے اقیقہ کا جانور پیدائش کے ساتھ میں دن زبا کرنا چاہیے اسے خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے اور صدقہ بھی کرے اور احدیہ بھی دے دیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے دعوت اقیقے میں رشتداروں اور پڑوسیوں کو مدو کیا جائے علماء اکرام فرماتے ہیں اگر ساتھ میں دن اقیقہ کرنا ممکن نہ ہوا جیسا کہ آج کل آپریشن سے بچے پیدا ہوتے ہیں تو چودھ میں دن اور اگر چودھ میں دن بھی ممکن نہ ہو تو اکیس میں دن اور اگر اکیس میں دن بھی ممکن نہ ہو تو پھر جب چاہے جب سہولت ہو اقیقہ کر لے میت کی طرف سے اقیقہ نہیں بلکہ مغفرت اور رحمت کی دعا کرنی چاہیے جو سوال تھا کہ والد یا والدہ جو مرنے کے بعد میں ان کی طرف سے اولاد اقیقہ کرنا چاہتی ہے تو ان کے لئے اقیقہ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ حکم زندوں کے لئے مردوں کے لئے نہیں بلکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب عمر زیادہ ہو گئی اور جوان ہو گئے اور بوڑے ہو گئے یا مر گئے تو وہ حکم ختم ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے میت کے لئے دعا کرنا اسلام میں حکم ہے اور ان کے لئے زیادہ مفید ہے ہاں اس کی طرف سے صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے یا ان کے لئے جو بھی صدقات اور خیرات کے ذریعے عیسال سواب کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن میت کے حق میں دعا کرنا ہی سب سے افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف رہنمائی فرمائی ہے باقی حقیقہ کرنا یا قربانی کرنا اس میں یہ بات صحیح نہیں ہے لیکن جیسے بعض لوگ بہت زیادہ قربانی کے بارے میں یا حقیقی کے بارے میں جو سوچتے ہیں یا پوچھتے ہیں وہ درست نہیں ہے جی ایک سوال یہ ہے کہ لڑکی کی پیدائش کے بعد تقریبا لڑکی کی عمر ڈیر سال کی تھی اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئی فوت ہونے کے بعد میں والدین نے اس کا حقیقہ کیا تو کیا یہ درست ہے جواب اس کا یہ ہے ہاں یہ حقیقہ ہو جائے گا لیکن اسے پیدائش کے ساتھ میں دن سے زیادہ مؤخر کرنا سنت کے خلاف ہے اور ہر لڑکا یا لڑکی جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں ان کی وفات پر صبر کرنے والے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نفع بخش ان کو بناتے ہیں کہ وہ والدین کی شفاعت کریں گے تو عقیقہ کرنا مرنے کے بعد بھی کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مرتحن مرتحن بیعقیقت عقیقی کے وجہ سے گروی میں رہتے ہیں تو عقیقہ کرنے سے وہ آزاد ہوتے ہیں اور ماں باپ کو حق شفاعت کا جو معاملہ ہے وہ باقی رہتا ہے سوال یہ ہے کہ استطاعت نہ ہو تو عقیقہ ساقت ہے یعنی میں استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کر سکا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو جواب اس کا یہ ہے اگر آپ کو اس کی استطاعت نہیں تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے عقیقہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فَتَّقُ اللَّهُ مَسْتَتَعْتُمْ جہاں تک ہو سکتا ہے تم اللہ تعالیٰ سے درتے رہو یعنی سورة تعابون آیت نمبر سولہ اور اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے یہ آیت نمبر سورہ بقرہ دو سو چھے آسی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اِذَا عَمَرْتُكُمْ بِعَمْرِ صحیح بخاری کی روایت ہے اور دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے جس میں صحیح مسلم میں بھی ہے اگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو جتنی تمہاری طاقت ہے اس کی استطاعت کے بھر تم اس کو اطاعت بجا لاؤ جب کوئی انسان بچوں کی ولادت کے وقت فقیر ہو تو اس پر عقیقہ لازم نہیں ہے کیونکہ وہ آجز ہے اور اس کی آجزی کی صورت میں عبادت ساقد ہو جاتی ہے البتہ جب استطاعت ہو بچے اگرچہ بڑے ہو جائیں ان کا عقیقہ نہیں کیا تھا جب بعد میں حیثیت آ جائے تو اس کا عقیقہ کر دینا چاہیے ایک اور سوال یہ ہے کہ وقت سے پہلے حمل گر جانے والے بچے کا عقیقہ یعنی قبل از وقت حمل ساقد ہو جائے اور ایسا بچہ جس کے بارے میں یہ وعدے ہو کہ وہ بچہ ہے یا لڑکی ہے تو اس کا عقیقہ کیا جائے وہ لڑکا جو اپنی ولادت کہ چند نن بعد فوت ہو جائے اس کی زندگی میں اس کا عقیقہ نہیں کیا گیا تو کیا فوت ہونے کے بعد عقیقہ کیا جائے گا کیا بچے کی ولادت پر جب ایک یا دو ماہ یا پورا سال گزر گیا وہ بڑا ہو جائے اور اس کا عقیقہ نہیں کیا گیا تو اس کا کیا حکم ہے یعنی تمام سوالات ایک ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ جمہور فقہہ کا قول ہے کہ عقیقہ سنت محکدہ ہے کیونکہ حضرت سلمان بن عامر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَحْرِقُمْ عَنْهُ دَمَنْ وَآمِتُ عَنْهُ الْعَذَا بخاری مسند احمد ابودعود میں ترمیدی میں نسائی میں ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے بچے کے عقیقے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار ہے کہ ہر بچہ اس کے ساتھ عقیقہ کرنا ہے لہذا اس کی طرف سے خون بھاؤ اور اس کی تکلیف کو اس کی عیضہ کو دور کر دو اسی طرح حسن بن سمرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن ابودعود کی حدیث ہے ہر بچہ اپنے عقیقے ساتھ گروی رہتا ہے اس کی طرف سے ساتھوے دن عقیقہ کیا جائے جانور زباہ کیا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اسی طرح تھا حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنَحَبَّ مِنْكُمْ عَيُنْ عَيَّنْ سُكَعَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ مُسْنَجَامْ احمد میں عبدعود میں اور سنن نسائی میں حدیث موجود ہے جو شخص اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہے تو وہ عقیقہ کرے بچے کی طرف سے ایک جیسے دو بکرے زباہ کرے اور لڑگی کی طرف سے ایک بکرہ زباہ کرے تو سوال کا جواب ساقید ہونے والے بچے کی طرف سے عقیقہ نہیں ہے خواہ یہ واضح ہو چکا ہو کہ وہ بچہ ہے یا بچی جبکہ وہ نفق روح سے قبل ساقید ہو جائے یعنی پانچ میں مہینے سے پہلے جو ساقید حمل ہو جاتا ہے تو اسے اس لڑکے کا یا لڑکی کا عقیقہ نہیں کریں گے عقیقہ ولادت کے ساتھویں دن کیا جاتا ہے جب بچہ زندہ پیدا ہو لیکن وہ ساتھویں دن سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے بھی ساتھویں دن عقیقہ کرنا مسنون ہے بعض فقہ کی راہ یہ ہے کہ اگر ساتھویں دن گزر جائے تو اس کی وفات کے بعد عقیقہ کرنا سنت نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے ساتھویں دن متعین فرمایا ہے حنابلہ اور فقہ کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ ساتھویں دن کے بعد بھی عقیقہ کیا جائے خواہ ایک مہینہ یا ایک سال یا ولادت کے بعد اس سے بھی زیادہ مدت گزر چکی ہو کیونکہ احادیث کی عموم سے یہی بات معلوم ہوتی ہے جیسا کہ امام بیعقی نے حضرت عناس سے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ بیست کے بعد کیا تھا یعنی نبی علیہ السلام محبوظ بنایا پیغمبر بنایا جانے کے بعد آپ نے عقیقہ کیا سنن القبرہ کے اندر موجود ہے اور زیادہ احتیاط بھی اسی میں ہے اگر بچے مر جائیں پیدا ہونے کے بعد میں تو ان کا عقیقہ کرنے کے بارے میں سوال ہے تو اس کا جواب یہ کہ ان کا عقیقہ مصطحب ہے ان میں سے ہر ایک کی طرف سے اگر لڑکا ہے تو دو بکرے اور لڑکی ہے تو ایک بکری زباہ کی جا سکتی ہے جیسا کہ حضرت عم قرز قابیہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انیل غلام شاتانی وانیل جاریت شاتن سنن ابو دعود میں سنن نسائی میں مسند احمد میں ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکرے زباہ کریں اور لڑکی طرف سے ایک بکرہ عقیقہ کیا جائے گا اس میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ جانوروں کے تمام یا کچھ گوشت کو صدقہ کر دیں یا کھائیں پکا کر کھائیں پڑوسیوں کو دیں سب جائز ہے اب اسے کہ عقیقے کے سوا عقیقے کے موقع پر لوگ حدیعہ تحفہ لے کے آتے ہیں تو یہ کرنا جائز ہے یا نہیں تو یہ دین اور عبادت نہیں ہے لانا ضروری نہیں ہے اگر کوئی آدمی بچے کے لیے کوئی حدیعہ تحفہ لے کر آتا ہے تو جائز ہے عزیز و اقارب کی طرف سے لیکن یہ آج ہمارے معاشرے میں ایک بلا سودی قرض کے معنین دعوتوں میں حدیعہ دیتے ہیں تو اس کا حساب رکھا جاتا ہے تو اس طرح سے وہ جائز نہیں ہے دوسرا سوال یہ کہ بچے کا نام رکھنے کے لیے نام رکھائی کے طور پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس میں جمع ہونا اور یہ بھی درست نہیں ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام من احدث حفی امری نحاد مال سمین فہو ردن صحیح بخاری یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو شخص ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرتا ہے جو اس میں نہ ہو تو وہ مردود ہے لیکن اسے کفر قرار نہیں دیا جا سکتا ہاں البتہ فرحت اور مسرت کے طور پر یا دعوت حقیقہ کھانے کے لیے اجتماع ہو اور اسے اسی سنت کے موقع پر آدمی اپنے بچے کا نام رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے باللہ التوفیق سلام علیکم ورحمت اللہ